اسلام علیکم خوش آمدید ویلکم ٹو انیمیلیا ڈاٹ پی کے میں ہوں آپ کا ویڈ ڈاٹو فرکان میں آج آپ سے ڈسکس کروں گا انتہائی امپورٹن ٹاپک کے بارے میں ریبیز ان ڈاکس کے ریبیز کیا ہے یہ کس وجہ سے بھیلتا ہے اس کے سائنم سیمٹمز پریونشن ڈائیگنوزز اور اس کی منیجمنٹ کیا ہے میں آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا چلے آئیے شروع کرتے ہیں فرسٹ آف آل ریبیز کیا ہے ریبیز ایک فیٹل اور زونوٹک ڈیزیز ہے زونوٹک اس کو کہتے ہیں جو ڈیزیز کسی اینیمل سے ہیومن میں یا ہیومن سے اینیمل میں ٹرانسفر ہو اس کو ہم زونوٹک کہتے ہیں اس کے علاوہ یہ صرف ڈوگز میں ہی نہیں بلکہ فوکسیز ریکونز کنگز اور بیٹس میں بھی یہ ڈیزیز ہوتی ہے یہ کس وجہ سے پھیلتی ہے بیسیکل ہی یہ اینیمل کے بائٹ کرنے سے اس کو سکریش کرنے سے یا اینیمل کے سلائیوہ سے ٹرانسفر ہوگی ان کیس اگر ہیومن میں کوئی واؤنڈ ہے جہاں سے بلرڈ نکار رہا ہے اور کوئی اینیمل اگر بائٹ نہیں بھی کرتا اس کے سلائیوہ سے اگر اس کے واؤنڈ پر لگ جائے تو یہ ڈیزیز ٹرانسفر ہو سکتی ہے سائنم سیمٹمز کی بات کی جائے تو سائنم سیمٹمز کو ہم ٹو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پرس پرالائٹک سیکنڈ فیوریس فارم پرالائٹک آرموز ٹو ٹو ٹری ڈیز تک رہتا ہے اور جو فیوریس فارم ہے وہ آفٹر سیون ڈیز کے پاس سٹارٹ ہوتی ہے سمٹائنز پرالائٹک پلس فیوریس فارم ایک ساتھ آتی ہیں پرالائٹک میز کہ اینیمل کی جو گیٹ ہے یعنی جو اس کی واک ہے وہ ان کوارڈینیٹ ہوگی اینیمل سے نہیں صحیح طریقے سے چلا جائے گا یعنی جب اس کا نروس سسٹم افیکٹ ہونا شروع ہوگا تو پرالائٹک فیس ہوگی جب اس کے ایکسیس سائن آنے شروع ہوں گے اینیمل اگریسیب بیہیویر شو کرے گا تو فیوریس فارم ہوگی جو اس کے کومن سائنز ہیں اینیمل کا جو فیور ہے وہ 105-107 ہوگا اینیمل سے اگر کوئی چیز اس کو کھانے کے لیے دیں تو اس سے سویلو نہیں ہوگی وہ اندر نگل نہیں سکتا اس کے لابہ جو اس کے سیزر ہیں وہ آنا شروع ہوں گے فیوریس فارم میں اگریسیب بیہیویر ہوگا اینیمل کو پانی سے ڈر لگے گا جسے ہم ہائیڈرو فوبیا کہتے ہیں اینیبیلیٹی ٹو واک اسے صحیح طرح نہیں چلا جائے گا سمٹائنز وہ راؤنڈنگ مومنٹ کرے گا اور سمٹائنز ایسا ہوگا کہ اینیمل کے پاس اگر کوئی بھی آئے تو وہ اگریسن شو کرے گا سمٹائنز مسکلور انڈ کوارڈینیشن ہوگی اس کے لابہ ایکسائیٹی بیلیٹی ہوگی ہر کسی پہ اگریسیب ہونا یہ سب سائنز جو ہیں وہ ریبیز کے ہیں ڈائیگنوسیز کی بات کی جائے تو ڈائیگنوسیز شروع کی اندر جو ریبیز کا ہے وہ ڈائیگنوس نہیں ہو پاتا اینیمل کی جو سائنم سمٹمز ہیں اس کی بیسیز پہ اس کی ویکسینیشن ہسٹری سے آپ اس کو ڈائیگنوس کر سکتے ہیں یا پھر شروع کے اندر آپ اینیمل کو کسی کورنٹائن میجرز میں رکھے اس کو ابزرگ کریں کچھ دنوں تک ایٹلیس سیونٹو ٹین ڈیز تک اس کو ابزرگ کریں اس کے بعد ڈائیگنوسیز ہو سکتا ہے اگر ٹریٹمنٹ کی بات کی جائے تو ان کیس اگر ریبیز کے اندر نروس سائن آ چکے ہیں تو اس کے بعد اس کی کوئی کیور نہیں ہے کوئی ٹریٹمنٹ نہیں ہے موسٹلی اینیملز کو یوتنائز کر دیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ یہ ایک زونوٹک ڈیزیز ہے جو کہ اینیملز سے ہیومن میں ٹرانسور ہو سکتی ہے جو کہ آپ کے لیے بھی نقصان دے ہوگا یا کسی دوسرے جانور کے لیے بھی نقصان دے ہو سکتا ہے پریونچن اور منیجمنٹ کی بات کی جائے تو صرف اس کی پریونچن صرف ویکسینیشن ہے آپ اپنے انیملز کو ہمیشہ ویکسینیٹ کروائیں بہت سارے فارن کنٹری کے اندر بقائدوں جو سٹے انیملز ہیں انس کو ویکسینیٹ کیا جاتا ہے اور اس کے ٹونٹی ون ڈیز کے بعد اس کو بوسٹر بھی لگائے جاتے ہیں یہ لیو اس کو بوسٹر لگائے جاتے ہیں بہتر یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے تو اس کو ریبیز کے اگینس اس کو ویکسینیٹ ضرور کروائیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ موسیقی